اس کی آنکھ کھلی تو فلائٹ نکل چکی تھی لیکن اسے ہر حال میں پہنچنا تھا وہ ائرپورٹ پہنچا اور دوسری فلائٹ میں سوار ہو گیا مگر جہاز اترتے وقت اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا تیارہ لینڈ کر رہا تھا اور وہ کھڑکی سے باہر انجن سے چنگاریاں اٹھتی دیکھ رہا تھا ائر ہوسٹس نے کپکپاتے ہونٹوں سے آخری دعا پڑھی تو وہ سیڈ بیلٹ کھول کر اٹھ کھڑا ہوا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کھلے دروازے سے اس نے کپپٹ میں چھانکا تو دیارہ نوز ڈائف کر رہا تھا اس کے سامنے اس کی پوری زندگی ایک فلم کی طرح چلنے لگی اس کو اپنے اببو کے الفاظ یاد آ رہے تھے بیٹا ڈر ایک لفظ نہیں بلکہ ہمارے پیرو کی زنجیر ہوتا ہے دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ڈر پر قابو پا لیتے ہیں جب بھی ڈر لگے تو فوراً اللہ پر توقع کیا کرو ہر خوف آسانی میں بدل جائے گا اور پھر جہاز لینڈ کر گیا مگر رنوے پر نہیں گھروں کی چھت پر اسی ٹن وزنی تیارہ کانکریٹ کی چھتوں کو چھیلتے ہوئے کئی ٹکڑوں میں بکھر چکا تھا آگ بھڑک رہی تھی سب جل کر راک ہو رہا تھا وہ جو خود سے بار بار کہے جا رہا تھا کہ تم بچ جاؤ گے وہ واقعی بچ گیا مگر کیسے ہی نہ تو وہ سپرمین تھا اور نہ ہی آرن مین وہ تو صرف ایک بینکر تھا پھر کیسے بچ گیا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن پہلے آپ اپنی نشست سیدھی کر کے سیڈ بیلٹس باندھ لیں اور ہمیں لائک اور سبسٹرائب بھی کر لیں کیونکہ اب ہم روانہ ہو رہے ہیں خوفناک سفر پر جہاں ہم پاکستانی تاریخ کے ہولناک فضائی حادثوں کا جائزہ لیں گے اور اس میں پہلا نمبر ہے فلائٹ 8303 کا اتنان رکھیں اس سفر پر میں یعنی آپ کا پائلٹ تجربیکار بھی ہے اور کسی ٹیکنیکل فال کبھی کوئی امکان نہیں پائلٹ سے یاد آیا ہے کبھی آپ نے کسی بس میں سفر کیا ہے اگر اس بس کے پائلٹ کی توجہ درائیونگ پر نہ ہو بلکہ لوگوں سے لڑنے موبائل دیکھنے یا پیچھے مڑ کر کنڈیکٹر سے گپے لگانے پر ہو تو اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے رہ جاتا ہے ہے نا اسے کوئی بھی نام دیں غلطی بے دھیانی یا اوبر کانفیڈنس لیکن یہ رویہ زمینی ہی نہیں فضائی حادثوں کی بھی نمبر ون وجہ ہے فلائٹ 8303 میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تو چلیں ٹائم ٹرائول کر کے چار سال پیچھے شلتے ہیں 22 مئی 2020 رمضان کا آخری جمعہ تھا اور یہ دو دن کی دوری پر تھی فون کی گھنٹی سے انم کی آنکھ کھلی تو وہ گھبرا کر اٹھ پیٹھی اوہو نو بج گئے ائرپورٹ پہنچنے میں صرف ایک گھنٹہ باقی رہ گیا ہے وہ جلدی جلدی یونیفارم پہن کر کمرے سے باہر نکلی تو امی ابو حیرت سے کھڑے اسے دیکھ رہے تھے انم آج تمہاری ڈیوٹی تھی تو روزہ کیوں رکھ لیا ارے ابو جمعہ کا دن ہے اور پھر شام تک کی تو بات ہے افتاری ساتھ کروں گی نا انم باپ کے لیے بیٹوں سے بڑھ کر تھی ماں باپ کا علاج بہنوں کی شادی اور گھر چلانے کی پوری ذمہ داری اس نے اپنے کاندوں پر اٹھا رکھی تھی دونوں میاں بیوی بیٹی کو خداحافظ کہنے گیٹ تک آئے اور وین کے جانے تک وہیں کھڑے رہے نجانے کیوں انہیں آج ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ان کی آخری ملاقات ہیں دھوپ نکلی ہوئی تھی اور ہوا بھی خوب تیز تھی عارف فاروقی بھی اپنی بیوی اور تین بچوں کو ائرپورٹ ڈراؤپ کرنے آئے ہوئے تھے عارف نے سب سے چھوٹی بیٹی کو گود میں لے کر پیار کیا وہ انہیں پیار سے اپا کہتی تھی عارف کی ساس کو فورت سٹیج بریسٹ کینسر ڈائیگنوز ہوا تھا ان کے ایک پھپڑے نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا وہ اپنی بیٹی سے آخری ملاقات کرنا چاہتی تھی عارف نے اپنے بیوی بچوں کو خدا حافظ کہا اور فیملی کو ٹرمینل سے اندر جاتے دیکھتا رہا دو ماہ کے لوگ ڈاؤن کے بعد یہ پی آئی اے کی پہلی پرواز تھی جو لاہور سے کراچی روانہ ہو رہی تھی یہ وہ وقت تھا جب دنیا کرونا وائرس کے شکنجے میں بری طرح جکڑی ہوئی تھی ہر روز ہزاروں ہلاکتوں کی خبریں دل دہلا رہی تھی جینے کا جیسے ڈھنگ ہی بدل چکا تھا گھروں سے نکلنا مشکل تھا تو شہر سے کیسے نکلا جاتا مارس سے ہی تیاریں زمین سے لگے ہوئے تھے سولہ مئی کو جا کر اکہ دکہ پروازیں شروع ہوئیں اس روز حال یہ تھا کہ سب سے بڑے شہر کے جنر ٹرمینل پر صرف آٹھ لوگ آرائیول میں پہنچے تھے لیکن فلائٹ 8303 میں ایک آنوے پسنجرز اور آٹھ ٹریو میمبرز تھے اور اب وہ فضا میں بلند ہو چکی تھے فضاؤں کے سفر بھی کتنا عجیب ہوتا ہے چیک ان سے بورڈنگ تک مسافر احساسات کے ایک رولر کوسٹر پر سوار ہوتے ہیں ایکسائٹمنٹ اپنوں سے ملنے کا شوق اور شاید تھوڑا سا خوف بھی کھڑکی سے جہاز کی اڑان کا منظر تو بوڑوں میں بھی بچوں جیسا تجسوس پیدا کر دیتا ہے ہوا میں تیرتے بادل اور ہر سمت چھایا نیل آسمان ٹاپ آف دی ورلڈ فیلنگ دیتے ہیں ہیڈریس سے سر ٹکانے کے بعد کیبن کی ہمنگ ساؤنڈ اور ڈم ہوتی ہوئی لائٹس کسی اور ہی دنیا میں لے جاتی ہیں فلائٹ 8303 کے پیچھے ساڑھی تیرہ سو ایکڑ پر پھیرا اللامہ اقبال ائرپورٹ اب ایک نکتے جتنا رہ گیا تھا موسم بھی سازگار تھا اور لاہور سے کراچی کا روڈ بھی جانا پہچانا تھا چینل ٹوئنٹی فور کے ڈیریکٹر نیوز انسار نقوی ماس لگائے خیالوں میں گم تھے اقبال ان کی گود میں پڑا تھا وہ تین ماہ بعد گھر والوں سے ملنے کراچی جا رہے تھے ایک دن پہلے تک وہ بائی روٹ کراچی جانے کا پروگرام بنا چکے تھے سمان بھی گاڑی میں رکھ لیا تھا پھر اچانک پی آئی اے کی اسے سپیشل فلائٹ کا پتہ چلا اسی ہزار روپے کا ٹکٹ نومل سے بھی بہت مہنگا تھا لیکن وہ تو فیملی سے ملنے کے لیے بیتاب تھے گھر جانے کی انہیں اتنی ایکسائیڈمنٹ تھی کہ وہ بارہ چالیس کی فلائٹ کے لیے ساڑھے نو بجے ہی ائرپورٹ پہنچ چکے تھے خبروں کی کارٹ چھانٹ کرنے والے انسار نقوی کو کیا خبر تھی کہ چند گھنٹوں بعد وہ خود ایک خبر بن چکے ہوں گے ائر بس اے تھری ٹوئنٹی بہترین ورکنگ کنڈیشن میں تھا جو کلائم کر کے اب چونتیس ہزار فٹ پر آ چکا تھا یہ تیارہ دنیا کے محفوظ ترین تیاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اپنے پروں میں دو طاقتور انجن سموئے یہ سولہ سال پورے کر چکا تھا لیکن یہی دو انجن آ کے چل کر سب کچھ بدلنے والے تھے فلائنگ پائلٹ اسمان آزم نے قریب رکھی بوتل اٹھا کر سینٹائزر ہاتھوں پر ملا اور احتیاط سے ماس تھوڑا نیچے کھسکایا سر آج سہری بڑی جلدی میں کی was pretty excited for today's flight تینتیس سالہ اسمان کو پائلٹ بنے دس سال ہو چکے تھے ابھی وہ کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ ایر ہسٹس انم مقصود نے کوکپٹ میں آ کر سنیکس کا پوچھا ماس پہنے دوسرے پائلٹ نے مڑ کر انم کو دیکھا اور سخت لہجے میں کہا are you not fasting انم نے جھیب کر ہاں میں سر ہلایا اور ٹریل یہ الٹے قدموں لوٹ گئے سر غصے میں لگتے ہیں انم دلی دل میں بولی اور پھر مسافروں کو سرف کرنے مصروف ہو گئے گنپٹی پر چھائے سفید بالوں میں سترہ ہزار گھنٹوں کا فلائنگ ایکسپیرینس لیے یہ کیپٹن سجاد کل تھے اس فلائٹ کے نگرا پائلٹ یعنی جہاز اسمان کو رہا آنا تھا اور ان کا کام مونٹرنگ تھا اسمان these are unexpected times کیپٹن سجاد فلائنگ چیکلیس دیکھتے ہوئے بولی انٹرویو جاب کا ہو یا رشتے کا زندگی ہمیں کئی بار ریڈ فلیکس دکھاتی ہے مگر ہم نہ جانے کیوں ان وارننگز کو جاند بوچ کر اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں اور پھر اس دن کا پشتاوا عمر بھر ساتھ نہیں چھوڑتا سجاد وہی ہیں جنہیں پی آئی نے چوبیس سال پہلے فلائنگ اسسمنٹ میں فیل کر دیا تھا جہاں یہ فلائنگ کے لیے انفٹ قرار دے دیے گئے تیارہ اڑانا بچوں کا کھیل نہیں سیکڑوں زندگیاں داؤ پر لگی ہوتی ہیں اربو روپے کا تیارہ ہی نہیں ائر لائنگ کی پوری ساکھ کا دارو مدار ان دو پائلٹس پر ہوتا ہے اس اہم اور ذمہ داری والی جاب کے لیے پائلٹس کو ایک سیکلوجیکل ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا ہے سجاد کا ٹیسٹ ہوا تو ریپورٹ آئی کہ یہ سخت گیر ہیں اور بوسی نیچر رکھتے ہیں ذہانت ایوریت سے کم ہے سٹریس برداشت نہیں کر سکتے اور دوسرے کی بات بھی نہیں سنتے اتنے سارے پرابلمز پی آئیے کے سیلیکشن بورڈ نے انہیں فلائنگ کے لیے انفٹ قرار دیتے مگر سجاد کی تو عادت ہی اڑ جانی کی تھی وہ کریئر بدلنے کے بجائے سیکیٹرس بدلنے لگے آخر برطانیہ کے تین ماہرے نفسیات نے انہیں فلائنگ کے لیے کلین چٹ دے ڈالی لیکن انہیں دنوں پی آئیے میں سیکنڈ اپینین پر پابندی لگ چکی تھی سجاد گل اب بھی ڈٹے رہے فیڈرل اومبرٹسمنٹ کو شکایت کی کہ یہ قانون نیا ہے اور میرا کیس پرانا مجھے فلائنگ کی اجازت دی جائے فیصلہ سجاد گل کے حق میں ہوا اور آخر کار وہ تیارے کیڈ سیٹ پر پائلٹ بن کر بیٹ گئے بظاہر دکھنے والا یہ معمولی سا فیصلہ آگے جا کر نہ صرف پی آئیے بلکہ پورے ملک کے لیے ایک دوفان کا پیش غیمہ ثابت ہوا ایسا کیا ہوا یہ ہم آپ کو آگے بتانے والے ہیں کیپنگل جو اس حادثے کے ذمہ دار ہوئے وہ بھی میڈیکلی ریجیکٹ کر دی گئے تھے پہلے پھر انہوں نے اپنے منپسند اداروں سے اسیسمنٹ کروای اپنی اور وہاں سے ریپورٹس لے کر آئے اور اس کی بنیاد کے اوپر اور وہ یہی چیز ہے کہ ان کی مزاج میں ہٹ درمی تھی جو کہ اس ہٹ درمی کے نتیجہ آپ نے دیکھا کہ کیا نکلا ہے اب چلتے ہیں کوکپٹ کی طرف جہاں بدستور کرونا پر بحث جاری تھی تیارہ آٹھ سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑے جا رہا تھا آپ کبھی ائرپورٹ کے پاس سے گزرے ہیں وہاں ایک بڑے سے ٹاور پر تیز لائٹ لگی دیکھی ہوگی اسے سمت بتانے والا مینار یا بیکن کہتے ہیں کراچی ائرپورٹ کے لیے تیارے نوابشا بیکن سے نیچے آنا شروع کر دیتے ہیں وہاں سے اگلا رخ مکلی کی جانب ہوتا ہے جس سے ڈائیں مڑ کر آخری منزل سیبن وے پوائنٹ آ جاتی ہے یہ وہ مقام ہے جہاں تیارہ رن وے پر اترنا شروع کر دیتا ہے یہ تینوں مقام اور خاص کر آخری پوائنٹ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ کو فلائنگ سکھانی شروع کر دی بھئی آپ کا پائلٹ ہوں کچھ تو بتاؤں گئی اور ویسے بھی آپ نئے دور کے جنزی پیسنجر ہیں سب باتیں ذہن میں ہوں گی تب ہی رفتار کے ساتھ آگے پڑیں گے کنٹرول ٹاور میں جو کنٹرول موجود ہوتا ہے وہ اپنی آنکھ سے دیکھ کر تیارے کی پوزیشن اور اس کی تمام چیزوں کو ایسسٹ کر رہا ہوتا ہے تو جہاز اس کی نظر میں نظر جب سے جینا ٹرمینل بنا ہے اس کے بعد سے جو یہ تقریباً شاید انیس سو پینتیس کا بنا ہوا یہ کنٹرول ٹاور ہے جو کہ بہت پیچھے چلا گیا ہے بہت اہم چیز ہے یہ کہ اگر کنٹرول ٹاور ہے موجود کنٹرولر کی نظروں کے سامنے نہیں ہے لینڈنگ کرنے والی جہاز تو پھر وہ کیسے ان کو گائیڈ کرے گا تو اب شاید سی اے نے فیصلہ کیا ہے کنٹرول ٹاور اس کو تبدیل کرنے کا لیکن فیلال ابھی تک اس کے اوپر کام نہیں شروع ہوا ہے یہ صرف فائلوں میں ہے تو سیبن وہ مقام ہے جہاں تیاری کی انچائی تین ہزار فٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تین ہزار فٹ سمجھ لیں برج خلیفہ سے بھی کوئی تین سو فٹ اوپ اگر تیارہ اس سے زیادہ انچائی پر ہو تو اسے چکر کاٹ کر دوبارہ اسی پوائنٹ پر آنا پڑتا ہے اور اس مرحلے کو ہولڈنگ پیٹرن کہتے ہیں اس بات کو ذرا ذہن میں رکھئے گا کیونکہ آگے یہی چکر ایک گھن چکر بننے والا ہے رنوے پر ایک لینڈنگ سسٹم ہوتا ہے جسے گلائٹ سلوپ کہتے ہیں یہ بڑی مزے کی چیزیں یوں سمجھ لیں یہ سیگنلز کی ایک ناد دکھائی دینے والی سلائیڈ ہے بلکل ویسے ہی جیسے بچوں کے پاک میں لگی ہوتی ہے ایک بار تیارہ کانٹیکٹ میں آ جائے تو وہ اس اندیکھی سلائیڈ سے پسل کر رنوے پر پہنچ جاتا ہے یعنی اگر سارا حساب ٹھیک ہو تو لینڈنگ بچوں کا کھیل بن جاتی ہے ورنہ یہی لینڈنگ موت کے موں میں لے جاتی ہے تیارے کی چونچ پر گلائٹ سلوپ انٹرنہ لگا ہوتا ہے جو ائرپورٹ کے ٹرانسمنٹر کے سنگنلز کیچ کرتا ہے اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کراچی آتے ہوئے سیف لینڈنگ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب سیبن وی پوائنٹ پر تیارے کی اونچائی تین ہزار فٹ ہو تب ہی گلائٹ سلوپ ایکٹیو ہو کر خود بخود تیارے کو صحیح زاویے پر رنوے تک لے آتا ہے موسم بہترین تھا اگر آٹو فلائٹ سسٹم سیٹ کر دیا جاتا تو تیارہ خود بخود سپیڈ، اینگل اور اونچائی ایجسٹ کر کے لینڈنگ تک کا سارا سفر مینج کر لیتا مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا یہاں وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا چلیے اب واپس کوکپٹ کی طرف چلتے ہیں کیا خیالات تھے اس کے کیا سوچ رہا تھا وہ تب ہم ڈیفرنٹ انٹرویو سے کچھ پتہ کر سکتے ہیں اس کی بیوی سے انٹرویو لیں بٹ بظاہر یہ تھا کہ وہ کوویٹ پہ بات کر رہے تھے یہ باتیں پتہ چلی ہیں تو وہ اوٹ بات کر رہے تھے ریکارڈنگ تو آ جاتی ہے نا ساری تو دیٹ میسے وہ نوٹ ٹینس اب آم فہم میں کہتے ہیں سینسز میں ہی نہیں تھا وہ فلائٹ ایٹ تھری زیرو تھری کے پائلٹس اسمان اور سجاد نے کراچی ایریا کنٹرول سے رابطہ کیا تیارہ مکلی کی طرف اڑے جا رہا تھا اور اس کی انچائی پندرہ ہزار فٹ تھی یعنی سیبن وے پوائنٹ کی حد سے پانچ گناہ اوپر یہاں تیارے کے پاس دو ہی آپشنز تھے فولی طور پر تیزی کے ساتھ نیچے اترنا شروع کر دے یا پھر فضا میں چکر کاٹ کر نیچے آئے تیارے کے ڈسپلی یونٹ پر ہول کا نشان روشن تھا یعنی اسے چکر کاٹنا تھا پائلٹ اسے نوٹ نہ کر سکے جو ان کی پہلی غلطی تھی اب تیارہ تیزی سے نہیں بلکہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا تھا اب اسے ہول کے مطابق ڈیریکٹ نہیں تیس میل کا چکر کاٹ کر سیبن وے پوائنٹ پر آنا تھا تاکہ وہ تین ہزار فٹ پر آ جائے مگر پائلٹس کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے یہاں دوسری بڑی غلطی یہ ہوئی کہ تیارے کا گلائٹ سلوپ موڈ آن کر دیا گیا یاد ہے نا یہ وہی گلائٹ سلوپ ہے جو تیارے کو رنوے پر لاتا ہے اب ایک طرف تو چکر کاٹ کر آنے کے لیے ہول آن تھا تو دوسری طرف لینڈنگ کے لیے گلائٹ سلوپ آن تھا ہول کا نقصان یہ تھا کہ تیارہ بہت سوسط رفتاری سے نیچے آ رہا تھا سیبن وے پوائنٹ اب صرف چار میل دور تھا اور تیارے کی اونچائی اب بھی نو ہزار فٹ تھی اتنے کم وقت میں اسے تین ہزار فٹ پر لانا ناممکن تھا پائلٹس اب بھی اس خطرے سے بے خبر باتوں میں لگے ہوئے تھے یہاں کراچی کنٹرولر نے پوچھا کیا ڈسٹنس اتنا ہے کہ تیارہ آرام سے نیچے آ جائے گا کیپٹن گل نے کانفیڈنس سے جواب دیا جی بالکل میں جانا یہ کیسا جواب تھا مگر کنٹرولر کا سوال بہت اہم تھا یہی وجہ تھی کہ صرف چند سیکنڈ بعد کیپٹن گل نے فلائٹ مینجمنٹ سسٹم دیکھا تو اسے خطرے کی بو آنے لگی ارے یہ کیا ہو گیا سٹاپ سٹاپ او نو ٹیک آؤٹ دہ ہولڈ ٹیک آؤٹ دہ ہولڈ فلائنگ پائلٹ آزم نے جلدی سے ہولڈنگ پیٹن ڈیلیٹ کر دیا ہولڈ ٹیک آؤٹ سر کیا ہم اسے ریپورٹ کریں اسمان نے پوچھا نہیں کراچی سے کہو ہم اترنے کے لیے تیار ہیں کیپٹن گل نے جواب دیا ان کے بہیوئر کو منٹر کر کے انہوں کو ایکشن ہی نہیں لیتے ہیں کیونکہ ہم ڈرتے ہیں ایکشن لینے سے دیکھیں جب ائر فورس کی بتا دوں میں آپ کو ائر فورس میں جب کریش ہوتا ہے یا ہوتے تھے تو اس وقت فلڈر کھلتے ہیں کہ جب وہ آئی اس اس بھی جاتا ہے سائیکلوجیکل اگزامنیشن سوڈتے ہیں سارے فلڈر سے پتا چل دی جاتا ہے کہ اس کی تو یہ ویکنس تھی اس ویکنس کے ساتھ پھر اس کی ٹرینی ہوئی وہاں بھی کچھ لکھا ہوا ہے تو وائے یہ میرا بہت ائر فورس میں ہی رہی تھا جس دن ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں تو ابھی بھی کل پرسا ہوا ہے ایک ایکسیڈنٹ تو ہمارے ہاں شکر یہ ہے کہ وہ اجیکٹ کر جاتے ہیں تو کم از کم اس کی اسٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے پھر اس کو گراؤنڈ کر دیتے ہیں تو میں یہ کہتا تھا کہ ایک ائرکرافٹ لوز کرنے کے بعد کپٹن گل کے پاس اتنی اونچائی سے نیچے آنے کا کوئی پلان نہ تھا نہ دونوں پائلٹس نے آپس میں اس مسئلے پر کوئی بات کی تھی یہاں بہتر یہ ہوتا کہ رنوے پر اترنے کے بجائے چکر کاٹ کر اونچائی کم کر لی جاتی لیکن پائلٹس تو اب تیسری غلطی کرنے کے لیے پر دول رہے تھے پائلٹس نے یہاں فلائٹ موٹ اوپن ڈیسنٹ پر سیٹ کر دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ اب تیارے کو اونچائی سے یکدم تیزی کے ساتھ نیچے آنا تھا اتنے کم فاصلے پر اوپن ڈیسنٹ موڈ ایکٹیویٹ کرنا موت کو دعوت دینے جیسا ہے نوے کی دہائی میں ائر بس کے بیشتر حادثے اوپن ڈیسنٹ موڈ ایکٹیو کرنے سے ہی ہوئے فلائٹ 8303 اب بھی 9000 فٹ کی بلندی پر تھی اور گلائٹ سلوپ 4500 فٹ نیچے تھا رنوے پر آنے کے لیے صرف 14 میل کا فاصلہ باقی تھا اب فلائٹ 8303 اپنی آخری منزل سیبن وے پوائنٹ پر آ چکی تھی لیکن اس کی ہنچائی دگنی سے بھی زیادہ تھی ریڈار پر تیارے کو دیکھتے ہی ٹاور کنٹرول چیخ پڑا سر تیارہ بہت ہنچائی پر ہے کنٹرولر کے خبردار کرنے پر کیپٹن گل نے کہا ہم ساڑھے سات ہزار سے تین ہزار فٹ پر آ جائیں گے صرف دس میل باقی ہیں سر کنٹرولر کو جیسے یہ جواب سمجھ ہی نہ آیا کیپٹن گل کا جواب تھا نو پرولم سر اس واقعے کے اندر بھی یہی ہوا کہ جب ایک ٹرافک کنٹرولر نے ایک نئی چار دفعہ کہا کہ آپ کی اپروش ٹھیک نہیں ہے گو راؤنڈ کریں دوبارہ سے اپروش صحیح بنا کر آئیں ہائٹ زیادہ ہے اور لینڈ نہیں کر سکتے دوبارہ سے اپروش بنا کر آئیں اور صحیح طریقے سے لینڈ کریں پیلٹ نے اسے کہا کہ نہیں میں کمفٹیبول ہوں اور جو وہ اتمنان سے کرلوں گا لینڈنگ جب آپ کو فلائٹ سیفٹی کو فرسٹ نہیں رکھیں گے جو ہے وہ اپنی انا کو فرسٹ رکھیں گے کمرشل پہلو کو فرسٹ رکھیں گے سفارشی کلچر رکھیں گے اور باہر سے آپ دباؤ ڈالیں گے اے ٹرافک کنٹرولر کے اوپر تو اے ٹرافک کنٹرولر پھر اپنی اتھارٹیز استعمال نہیں کر سکیں گے یہاں یہ واضح ہو چکا تھا کہ اب تیاری کی کمان کیپٹن آزم نہیں بلکہ کیپٹن گل کے ہاتھ میں تھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا کیپٹن گل پہلی بار جہاز اڑا رہے تھے ظاہر ایسا نہیں تھا تو پھر یہ کس میار کی فلائنگ تھی بعد میں کیپٹن گل کی پچھلی پروازوں کی فائل چیک کی گئی تو جو سامنے آیا وہ بہت ہی خوفناک تھا یہ سب کچھ پہلی بار نہیں ہو رہا تھا پائلٹ کے خلاف تیز رفتاری تیزی سے نیچے آنے اور غیر متوازن لینڈنگ سے مطالق کئی وارننگز اور شکایات دشت تھیں ایک بار نہیں پی آئیے نے کئی بار ریڈ فلیکز نظر انداز کیے تھے اور آج خمیازہ بھگتنے کا دن تھا گھڑی پر دھائی بج رہے تھے فلائٹ 8303 سات ہزار چار سو فٹ کی بلندی پر تھی اس موقع پر لینڈنگ گیر انگیج کر دیا گیا یعنی رنوے پر اترنے کے لیے پائیے کھول دیا گیا تیارہ اب اور تیزی سے یعنی تقریباً انتیس سو فٹ فی منٹ کی رفتار سے نیچے آنے لگا تیارے کا رخ تین ڈگری کے بجائے سات اشاریہ چار ڈگری ہو چکا تھا دو بچ کر اکتیس منٹ پر کنٹرولر نے فلائٹ 8303 کو حادثے سے بچانے کی ایک اور کوشش کی سر اوربٹ is available یعنی پائلٹ کو آپشن دیا گیا کہ وہ ابھی لینڈنگ نہ کرے اور چکر کاٹ کر مکتوبہ انچائی پر آ جائے اور یہی اقل مندی تھی لیکن کیپٹن گل تو کسی اور سیارے پر چکر کاٹ رہے تھے انہوں نے فلائنگ پائلٹ اسمان آزم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہہ دو سب ٹھیک آزم نے ایسا ہی کیا اور ریڈیو پر ایک ایسا جملہ ریکارڈ ہوا جو تاریخ میں لکھے جانے کے قابل ہے آزم نے کنٹرولر کو جواب دیا نیگیٹیو سر جیسے ایک بچے کے تین سال کی ایک ایک چیز ایک ایک پیپر ہر دن آپ پاس ریکارڈڈ ہے آپ اسے روز بریفنگ کریں میں کہتا ہوں ساری ہسٹری موجود ہے تو جب یہ کچھ ہو رہا تھا جب ان کی جب یہ وائلیشنز کر رہے تھے اور ضروری تھوڑی بھی اسی فیس کی وائلیشن یہ شخص کسی اور کسی میں وائلیشن کرتا ہوگا اس سے آپ کو بہیویر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جب مشتبت میں ہوگا وائلیشن کرے گا گاڑی میں تیزی سے بیٹھے گا دروازہ تیز بند کرے گا گیر بھی چینج کرے گا سٹیرنگ بھی چینج کرے گا آپ کو اگر یہ پتہ تھا تو اس کی بریفنگ کرتے اور اگر ایمپورمنٹ نہیں تھی اس کو فلائٹ سے اٹھا دیتے یہ سب کرتے ہیں اب کریں گے آپ کس بنیاد پر ویمس پر تو نہیں کریں گے جب تک آپ اس ڈیٹے کو مانیٹر نہیں کریں گے ڈیٹا کیا ہے ان کا بہیویر صبح شام یہ کیا کر رہے ہیں وہ بہیویر وہ بہیویر سارا ریکارڈڈ ہوتا ہے کاغذوں میں آتا ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ ایرلائن کی ذمہ داری ہے بلکل بلکل اوورلپ کیا اب تیارہ چار ہزار فٹ فی منٹ کی رفتار سے نیچے آ رہا تھا پائلٹس کے پاس آخری دس منٹ تھے لیکن کیپٹن گل ان فیصلہ کن لمحات میں فلائنگ پر توجہ دینے کے بجائے ماضی کی غلطیوں میں الجے ہوئے تھے اوف میں یہ ہول ختم کرنا کیسے بھول گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا پھر اچانک کیپٹن گل ساتھی پائلٹ سے مخاطب ہوئے آزم ائر کنٹرولر بھی حیران ہوگا کہ ہم یہ کیا کرنے جا رہے ہیں شاید پائلٹ کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس خطرناک سیچویشن میں کوئی کرتب دکھا کر تیارہ زمین پر اتار لیں گے لیکن یہ تیارے اور پسنجرز کی زندگیوں کے ساتھ بہت بڑا کھیل تھا کنٹرول پائلٹس کے ردعمل پر صرف حیران نہیں پریشان بھی تھا یہاں کنٹرولر اور کیپٹن گل کے درمیان ایک باقیدہ جنگ شروع ہو گئے تیارے کے دو مسئلے تھے اونچائی اور زاویہ فلائٹ 8303 ڈس رگار ٹرن لیفت ہیڈنگ 180 یہاں لفظ ڈس رگار بڑی اہمیت کا حامل تھا ہیئر کنٹرولر اب پائلٹ کو رنوے پر اترنے کے بجائے چکر کاٹنے کا حکم دے رہا تھا مگر کیپٹن گل اپنی نفسیات سے مجبور اڑے ہوئے تھے سر، we are comfortable ہم تین آزار فوٹ پر آہی رہے ہیں یہ سراسر جھوٹ تھا کیونکہ تیاری کی ہنچائی اب بھی انتالیس سو فوٹ تھی ائر کنٹرولر کی بس ہو چکی تھی اس نے سخت لہجے میں دوبارہ آرڈر کیا نیگیٹیف ترن لیفت ہیڈنگ 180 کرو نے کنٹرولر کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی ادھر تیارے کی پینل پر اوور سپیڈ کی گھنٹی سرک لیفت لائٹ کی وارننگ کے ساتھ مسلسل بجنا شروع ہو چکی تھی تیارہ اتنی تیزی سے نیچے جا رہا تھا کہ آٹو پائلٹ خود بخود ڈسکنیکٹ ہو گیا نیچے آتے ہوئے تیارے کا دس ڈگری سے زیادہ جھکا خطرناک تصور کیا جاتا ہے اور اب تو یہ انگل تیرہ اشاریہ سات ڈگری ہو چکا تھا یہ دیکھتے ہوئے آٹو پائلٹ ڈسکنیکٹ ہوا اور پائلٹس کو وارننگز کے شور میں اس تبدیلی کا پتہ بھی نہ چلا ائر کنٹرولر نے پھر میسج کیا سر صرف پانچ میل رہے گئے ہیں آپ اب بھی پینتیس سو فٹ پر ہیں تیارے سے مختصر جواب آیا روجر روجر پاکستان ایٹ سیجر رنوے سے پانچ میل دور تیاری کی نیچے آنے کی رفتار ہزار فٹ فی منٹ سے کم ہونی چاہیے جو اس وقت ساڑھے سات ہزار فٹ فی منٹ پر پہنچ چکی تھی فلائنگ کی تاریخ میں نہ ایسا پہلے کبھی دیکھا نہ سنا اور ذرا سوچیے اتنی تیزی سے نیچے آنے پر پسنجرز کا کیا حال ہوا ہوگا اسمان کو اندازہ ہو چلا تھا کہ اب پانی سر سے اونچا ہونے لگا ہے اب اس نے اکیلے تیارے کو واپس اوپر اٹھانے کی کوشش شروع کر دی اس نے کنٹرول سٹک اوپر کی جس سے نیچے آنے کی رفتار دو ہزار فٹ فی منٹ پر آگئی اس دوران ایک خطرناک ڈیویلپنٹ یہ ہوئی کہ سپیڈ بریکس اور لینڈنگ گیرز ہٹا دیا گیا اور رنوے کے بالکل نزدیک پئیے واپس جہاز کے اندر چلے گیا یہ نہایت خطرناک فیصلہ تھا مگر یہ فیصلہ کس نے کیا اس بات کا صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے حالات سے لگتا ہے کہ یہ کام پائلٹ اسمان آزم کا تھا کیونکہ اب کیپٹن گل اور آزم کے درمیان ایک انڈیکلیرڈ جنگ شروع ہو چکی تھی کاکپٹ کی ایک سیڈ پر اوور کانفیڈنٹ سینئر سوار تھا تو دوسری پر شدید سٹرگل کرتا چھوٹا فرسٹ آفیسر کیپٹن گل رفتار اور انگل سے بے پروہ ہر صورت میں لینڈ کرنا چاہتے تھے جبکہ اسمان اس حالت میں تیارہ اتارنے کے حق میں نہیں تھا شاید اسی لیے اس نے لینڈنگ گیر ری ٹریک کر لیے تھے رنوے سے صرف گیارہ سو فٹ اوپر اسمان نے خطرہ بھابتے ہوئے کیپٹن گل سے پوچھا سر کیا ہم ایک راؤنڈ نہ لے لیں کیپٹن گل کا وہی جواب تھا نو نو لیو اٹ یہاں سے کیپٹن گل نے پھر بغیر ہینڈنگ اوور کی تیارے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اب وہ مانٹرنگ کے بجائے خود جہاز اڑا رہے تھے عام طور پر اس کام کی پروپر ہینڈنگ اوور ہوتی ہے جس کا یہاں کوئی ریکارڈ نہیں ملا اس صورتحال سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پائلٹ آزم نے ہی گبرہات میں لینڈنگ گیر ری ٹریک کیا تھا جو کہ نہ صرف غیر ضروری تھا بلکہ ایک فاش غلطی تھی کچھ دیر بعد سبھی کو اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑا کوکپٹ میں اب مکمل کنفیوجن تھی وارننگ سائرنس بج رہے تھے اور ائر کنٹرولر بھی مسلسل خبردار کیے جا رہا تھا اور سپیڈنگ کے وارننگ الارم سے تنگ آ کر کیپٹن گل نے پائلٹ آزم کو ایمرجنسی کینسل بٹن دبانے کا کہا جو صرف فالس الارم کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے تیارہ اب زمین سے صرف ساڑھے سات سو فٹو پر تھا این اسی وقت کیبن میں لینڈنگ گیر نوٹ ڈاؤن کی وارننگ تیارے کے پینل پر بلنگ کرنے لگی یعنی کئی اور الارمز کے بیچ ایک اور الارم بجنا شروع ہو گیا ہو سکتا ہے ٹروس وارننگ کو بدستور اول سپیڈ کا الارم سمجھ رہا ہو مگر لینڈنگ گیر کے لیور کے ساتھ ریڈ ایرو کا اشارہ بھی چیخ چیخ کر خطری کی نشاندہی کر رہا تھا دونوں پائلٹس نے جانے کیا سوچ کر کسی خودکاج بمبار کی طرح بغیر پئیے کھولے تیارے کو رنوے تک لے جا رہے تھے اگلے ہی لمحے زمین سے ٹکرانے کا وارننگ سسٹم بھی بجنا شروع ہو گیا اس آواز میں لینڈنگ گیرز کی وارننگ بھی کہیں پیچھے دب کر رہ گئی تھی کیپٹن گل لینڈنگ کے لیے اتنے بے چین تھے کہ انہوں نے تیارہ اتارے بغیر رفتار گھٹانے کے لیے دونوں انجنز کے ریورس تھرسٹ انگیج کرنا شروع کر دیئے ائر بس اس ہماقت پر مبنی کمانڈ کو فالو تو کیا کرتا پینل پر مزید وارننگ میسیجز بجنا شروع ہو گئے اور پائلٹس پہلے کی طرح انہیں بھی اگنور کرتے چلے گیارہ ہزار فٹ طویل رنوے سامنے تھا وقت تھا دو بچ کر ارتیس منٹ تیارہ کسی تیز رفتار پرندے کی طرح آیا اور اس نے تقریباً آدھے رنوے پر زمین کو چھو لیا پئیے تو جہاز کے اندر ہی بند تھے جو حصہ زمین سے پہلے ٹکرایا وہ تیارے کو اڑانے والے دونوں انجنز تھے جن کے رگنے سے چنگارییں سے نکلنے لگیں اندر بیٹھے مسافروں کو ایک زورتار جھٹکہ لگا اور پھر یہ جھٹکے لگتے چلے گئے مسافروں کی چیخیں نکل گئیں بہت سے پیسنجرز سیڈ بیلٹس کھول کر واک وے میں آگئے ائر ہوسٹس اور سٹیورڈ نے دعائیں پڑھنا شروع کر دیں انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ ٹھیک نہیں اٹھارہ سیکنڈز تک تیارہ تین سے چار بار کبھی فضا میں باؤنس کرتا تو کبھی زمین سے ٹکراتا کیپٹن گل بریکس دباتے رہے لیکن وہ تو لینڈنگ گئر کے ساتھ ابھی تک تیارے میں بند تھے انجن کے عام پرزے بری طرح زمین پر رگڑ کھا رہے تھے کسی ریورس میں چلتے 3D پرنٹر کی طرح گئر باکس اور انجن کی تہیں ایک ایک کر کے جھڑتی چلی جا رہی تھیں کیبن میں عجیب تماشا جاری تھا پائلر اسمان آزم نے کبراہٹ پہ کنٹرولر سٹک اپنی طرف کھینچنا شروع کر دی جبکہ کیپٹن گل اپنی کنٹرولر سٹک آگے کر کے تیارے کو زمین پر رکھنے اور ریورس تھرس لگانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے اچانک داہینی طرف سے انجن میں فائر وارننگ بجنا شروع ہو گئی کوکپٹ میں علام بجنے لگے اسمان آزم نے زور سے پکارا ٹیک آف سر ٹیک آف کیپٹن گل نے تیارہ اڑانے کی کوشش کی تو صرف لیفٹ انجن نے رسپونڈ کیا جبکہ رائٹ انجن کی پار مسلسل کم ہو رہی تھی کنٹرول ٹاور پر ائر کنٹرولر حیرت سے بدھ بنا تیارے کو زمین پر کھسٹتے چنگاریاں اڑاتے دیکھ رہا تھا تقریباً ایک کلومیٹر رگڑ کھانے کے بعد تیارہ اب دوبارہ فضا میں بلند ہو رہا دونوں میں ڈیفرنس و اوپینین تھا کو پائلٹ تو شروع سے ہی کہہ رہا تھا ہمیں گو راؤنڈ کرنا ہے اس نے اور رائٹ کیا بہت دین یہ اسمشن بھی ہے اور تیکنیکل دیٹا اس کو پروف کرے گا دین ہی آلسو ریلائز ڈیسائیڈ کہ نئی لینڈنگ نہیں ہو سکتے سو ہی ڈیسائیڈ ٹو گو راؤنڈ اب وہ کوئی پلک چپکنے والی چیل تو نہیں ہے جہاز ہی ہے نا نہ ہوئی ڈیسائیڈ تو سوچ ایکشن لینے پڑتے ہیں تو اس میں ایک ایکشن ہی ہوتا ہے سب سے پہلا کہ ڈیسائیڈ کام ہونا تو لینڈنگ گئر واپس کی جاتے ہیں دونوں ملکے کرتے ہیں ایک نے لینڈنگ گئر واپس اب نکل جاتا دیکھیں چھے فٹ سے بھی نکل جاتا کبھی اس پہ بات ہی نہیں ہوتی بس ایک چھوٹی سی انکوائری ہوتی بات ہوتا ہوتا ہے ہی ٹشٹ مومنٹم ہوتا ہے نا چیزوں کا بس جو ٹچ ہوا ہے تو اب ٹچ کیا ہوگا انجن ٹچ ہوئے ہیں جہاز کی بہلی ٹچ نہیں ہے لینڈنگ گیا تو اوپر جا چکے تھے انجن کے بھی نیسرز وہ دیمیج ہو گیا وہ دیمیج بھی اگر بدن ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور اسے وہ دیمیج کتنا ہو گیا اس کی اسیسمنٹ اس وقت نہیں ہو سکتی تو دے ٹیک آف کر گیا اور انہوں نے کام لینڈ کریں گے پورا انہوں نے لیا ہے اور ون ناوٹیکل مایل ہی رہ گئے تھے اپنے رانے پر سے قسمت ہے تو اس وقت اگر ہائٹ زیادہ ہوتی تو ہو سکتا ہے یہ بھی کور کر جاتا انیشل ہائٹ ٹھیک ہے ڈیمیج کم ہوتا جب بھی بچ جاتے ہیں یہاں ڈیمیج انجنز کے ساتھ ساتھ تیارہ اڑانا بھی ایک غلطی تھی لیکن شاید اس کے سوا کوئی دوسرا چارہ بھی نہ تھا ایک چوتھائی رنوے کور کرنے کے بعد بھی فلائٹ 8303 کی رفتار صرف 35 ناوٹیکل مایلز کم ہو کر 160 ناوٹیکل مایل پر آئی تھی جو 300 کلومیٹر فی گھنٹہ بنتی ہے بغیر بریکس 3500 فٹ رنوے پر اتنی رفتار کا کم ہونا ناممکن تھا لینڈنگ گئر نہ کھلنے سے پروں کے سپوائلرز بھی کام نہیں کر رہے تھے ایسے میں رگڑتے انجنز کے ساتھ تیارے کا رنوے سے سڑک اور آگے گہری گھائی میں گرنا لازمی تھا جب تیارہ فضا میں بلند ہوا تو رائٹ انجن کی پار بند ہو چکی تھی لیفٹ انجن کام کر رہا تھا لیکن اس کی بھی حالت مسلسل رگڑ کھانے سے خراب تھی جہاز 442 فٹ تک بلند ہوا تو موجزانہ طور پر رائٹ انجن نے کام کرنا شروع کر دیا لیکن پڑا مسئلہ یہ تھا کہ آئل بہنا شروع ہو گیا تھا آئی کے بغیر پرزے لمحوں میں جیم ہو سکتے ہیں فلائٹ 8303 اب 2160 فٹ پر آ چکی تھی سانس بھال ہوا تو پائلٹس نے کنٹرول ٹار سے لینڈنگ کی ریکویسٹ کی بغیر پئیے کھولے لینڈنگ پر نہ پائلٹس اور نہ ہی کنٹرولر نے اب تک کوئی بات کی تھی اپروچ کنٹرولر نے پائلٹس کو بائیں مڑ کر 3000 فٹ پر آنے کو کہا تیارہ خدا خدا کر کے 2670 فٹ پر پہنچا ہی تھا کہ تیل بہنے کی وجہ سے بائیں انجن بند ہونے لگا یہاں ایک بڑی ہماقت اور ہوئی فرسٹ آفیسر آزم نے غلطی سے بائیں کے بجائے دائیں انجن کی پار کم کر دی حالکہ اب وہ ٹھیک کام کرنے لگا تھا آگے بڑھنے کی قوت نہ ہونے سے تیارہ نیچے آنے لگا رنوے ابھی کئی میل دور تھا اور تیاری کی انچائی 1900 فٹ پر آ چکی تھی رنوے تک آنے کے لیے آدھا دائرہ مکمل ہو چکا تھا دونوں پائلٹس جنونی حالت میں کنٹرول دبا رہے تھے جس سے ڈویل انپوٹ کی وارننگ بچنے لگی تھی ایک وہ وقت تھا اب انچائی کم کرنا مسئلہ بنی ہوئی تھی تو اب تیارہ فضا میں اوپر رکھنا مشکل ہو رہا تھا این اسی وقت کیپٹن گل کو نئی غلطی کا احساس ہو گیا آزم تم نے انجن نمبر ٹو کی پار کم کر دی حالکہ بند تو انجن نمبر ون ہوا تھا کیپٹن گل نے حیرانی سے پوچھا یس سر آزم نے غلطی تسلیم کرتے ہوئے انہیں دیکھے بغیر جواب دیا اب انجن نمبر ٹو کی پار بڑھائی گئی لیکن یہاں تیل بہ جانے سے انجن سے زور دار آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی تیس سیکنڈ بعد دائیں انجن بھی بائیں انجن کی طرح خاموش ہو گیا آزم نے گرتے جہاز کو روکنے کے لیے گھبرہات میں سپیڈ بڑھانے کو کہا مگر انجن کام کرتے تو سپیڈ بڑھائی جاتی کیا فیصل بیس پر اترا جا سکتا ہے لیکن اب تو وہ بھی پیچھے رہ گیا پائلٹس کے پاس اب کلیرنس کے بغیر رنوے پر اترنے کی سوا کوئی چارہ نہیں تھا کیپٹن گل نے کنٹرولر کو بتا دیا اب کیپٹن گل نے پائلٹ آزم سے لینڈنگ گئر ڈاؤن کرنے کو کہا یہی گفتگو اگر چند منٹ پہلے ہوتی تو جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب نہ ہوتا ایک زوردار آواز کے ساتھ پائیے جہاز سے باہر آ گئے پہلے رنوے تھا مگر پائیے نہیں تھے اب پائیے تھے مگر رنوے پہنچ سے دور تھا کیبن کرو کیپٹن گل کی آواز گونجی آزم نے مایکروفون اٹھا کر کہا کیبن کرو تیارہ دائرے کا دو تہائی حصہ مکمل کر چکا تھا رنوے نظر آ رہا تھا لیکن رفتار مسلسل کم ہو رہی تھی اچانک پل اپ کی ورننگز بھجنا شروع ہو گئیں لیکن یہ رنوے کی نہیں امارتوں کی نزدیک ہونے کی ورننگ تھی اسی لمحے کیپٹن گل اور پائیلٹ آزم نے میڈے میڈے پکارنا شروع کر دیا اونچائی برقرار رکھنے کی آخری کوشش کے طور پر تیارے کی نوز سب سے اوپر تھی مگر تیارہ تیزی سے نیچے آ رہا تھا کیبن میں کنٹرولر کی آوازیں گونج رہی تھی سر بوت رنوےز آر ایویلیبل آپ لینڈ کر سکتے ہیں لیکن کوکپٹ سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا پی آئیے کی پرواز 8303 موبائل ٹار اور موڈل کالونی کے گھروں کی چھتوں سے ٹکراتی ہوئی رنوے سے صرف ڈیڑھ کلومیٹر دور کریش کر گئی بائیاں پر ایک گھر کے تھرڈ فلور سے ٹکر آیا تو بڑا دھماکا ہوا باقی تیارہ جھولتا ہوا سڑک پر آ گیا اور کئی گھروں اور گاروں پر ملبے کی شکل میں گر پڑا تیارے کے پرزے سو میٹر کے دائرے میں ہر طرف بکھر گئے آگے دھواں اور ملبہ اتنا زیادہ تھا کہ جلتے مسافروں کو بچانا ناممکن تھا 99 میں سے صرف دو افراد موجزانہ طور پر بچے بزنس کلاس میں بیٹھے بینک آف پنجاب کے صدر زفر مسعود جن کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا وہ سب سے آخر میں سوار ہوئے تھے اور کریش کے بعد لوگوں کی ان پر سب سے پہلے نظر پڑی ان کی سیٹ ون سیٹ تیارے سے نکل کر تھرڈ فلور کی چھت اور پھر ایک گاڑی پر آ گری تھی کریش کے دوران وہ بے ہوش رہے اور جب ہوش آیا تو لوگ انہیں ریسکیو کر چکے تھے ریسکیو کے وقت ان کے چہرے کے تاثرات کوئی نہیں بھول سکتا تیارے میں ایک نوجوان زبیر بھی تھا جس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف آگ اور چیخ و پکار تھی ایک جانب روشن نظر آئی تو اس نے سیٹ بیلٹ کھول کر دس فٹ کی اوچائی سے جلتے جہاز سے چھلانگ لگا دی تب اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں جہاز میں تھا تو لوگوں کو یقین نہ اکاون مرد اکتیس عورتیں اور نو بچے اس حادثے میں شہید ہوئے دوہزار انیس دسمبر پی آئی ای ٹرننگ سینٹر اور یہ سب بیٹھے ہوئے تھے ساری ایویشن کے لوگ بیٹھے اور میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کے حالات ٹھیک نہیں آپ کا پھر حادثہ ہو سکتا ہے جو میں نے کہایا سب بیٹھے ہیں ایم ڈی پی آئی بھی بیٹھے ہیں سب بیٹھے ہیں اور اگر اب آپ کا حادثہ ہوا تو آپ کو کہہ کے کہ تھگ گئے ہوں اب میں کتاب کا نام رکھوں گا مرڈر سندی سکائی اس حادثے کے بعد سب کچھ بدل گیا پی آئی اے کی گرتی ساک فلائٹ 8303 کے ساتھ ہی کریش کر گئی درجنوں پائلٹس کو جالی لائسنس کے شک پر کراؤن کر دیا گیا دنیا کی ائر لائنز کو اڑنا سکھانے والی ائر لائن جگھ ہسائی کا سبب بننے لگی حادثات کی وجوات انوائرمنٹس پھر جب انہوں نے لائسنس کا الزام لگا دیا کہ لائسنس جالی ہیں جبکہ کوئی لائسنس جالی نہیں تھا کوئی لائسنس جالی ہوئی نہیں سکتا روز پائلٹس جا رہے ہیں یہاں سے چھوڑو چھوڑو گے تو کوئی قابلیت ہوگی جب بھی تو لے رہے ہیں 8303 کا حادثہ کوئی سیڈ بیک نہیں تھا منسٹر صاحب کا بیان سیڈ بیک ہے جس کے وجہ سے چار سال ہو گئے ہیں ان کو تو پھانسی چڑھنا چاہیے تھا اور وہ کتنی احمقان آباد تھی اور اس احمقان آباد کے اوپر جو بعد میں کوٹ میں ثابت ہو گیا عدالتوں کے اندر کہ یہ الزام غلط تھا پاکستانی پائلٹس کے اوپر اس کے نتیجے میں یہ امپیکٹ تو آیا کہ وہ پابندی لگی دوسرا امپیکٹ یہ آیا ہے کہ دنیا بھر میں پاکستانی پائلٹس جو ائرلائنز بہت آسانی کے ساتھ جو پاکستانی پائلٹس کو ہائر کرتی تھی وہ ساری نوکریاں جو ہیں وہ مشکل ہو گئیں پاکستانی پائلٹس کے لیے اور دوسرا یہ ہوا کہ یہ دو افراد ان کے اوپر کوئی انکوائری نہیں ہوئی جن لوگوں نے غلط رپورٹ بنا کر دی ان کے اوپر کوئی انکوائری نہیں ہوئی وہ آئے اپنا ڈیپوٹیشن کا پریڈ پورا کیا انہوں نے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ناکام جو سی اے کے ایک صاحب تھے جو کہ سی اے میں زم ہونا چاہ رہے تھے ڈیپٹی ڈیکٹر جرنل ان کی خیر یہ کوشش ناکام ہو گئی تھی کیونکہ بعد میں چیزیں کھل کے سامنے آنے لگی اتمنان سے وہ اپنے پیلنٹ ڈپارٹمنٹ میں واپس چلے گئے وہاں سے عزت کے ساتھ ریٹائر ہو گئے اور اب جو ہے وہ پوری فل پینشن لے رہے ہیں پاکستان کو ان کی غلط رپورٹ نے تباہی کے دانے میں پہنچا دیا ہے اور وہ پوچھنے والا نہیں ہے وہ جو جدت میں ہر ائرلائن کو پیچھے چھوڑتی آئی تھی 21 سدی شروع ہوتے ہی پلین ٹریش میں سب سے آگے نکل گئے فلائٹ 8303 کے ساتھ ہی پی آئی اے کا وہ وقار بھی خاک ہو گیا جو کبھی 60 اور 70 کی دہائی میں اسے خطے میں ممتاز کرتا تھا